بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائٹی فور نیوز کے سٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد عمر احسن خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے جہاں آئل ٹینکر کنٹریکٹرز اسوسییشن نے مطالبات کی منظوری تک غیر موئینا مدد کے لیے ہڈتال کر دی مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ کیجئے یہ رپورٹ آئل ٹینکر کنٹریکٹر اسوسییشن نے مطالبات کی منظوری تک غیر موئینا مدد کے لیے ہڈتال کر دی تفصیلات کے مطابق انکم ٹیکس میں اضافہ کی منظوری کو آئل ٹینکرز کنٹریکٹر اسوسییشن نے مسترد کر دیا اسوسییشن نے مطالبات کی منظوری تک آئل ٹینکرز کی سرگرمیاں مولتر رکھنے کا اعلان کر دیا صدر آئل ٹینکر کنٹریکٹر اسوسییشن کا کہنا ہے کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے آج سے ملک بھر میں تیل کی ترسیل مکمل بند کر دی جائے گی انکم ٹیکس میں اضافہ کسی صورت منظور نہیں کیا جائے گا کنٹریکٹرز کے مطابق کرونا صورتحال میں انکم ٹیکس کو تین فیصد کر دیا ہے یکم جولائی دوہزار بیس سے لگائے گئے ٹول ٹیکس کو واپس لیا جائے وائٹ آئل پمپ لائن کے آنے کے بعد ہمیں اس میں سرمایہ کاری سمیت کاروبار کی اجازت دی جائے پرشل لوڈنگ کو فل فور بند کیا جائے ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ پرانے ترس کی گاڑیوں کے حوالے سے پالیسی واضح کی جائے نائنٹی فور نیوز کے سٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نائنٹی فور نیوز